ملک ایشیا کی چوتھی اور دنیا کی دسویں بڑی اکانومی بن گیا یہاں کے بچے سولہ گینٹی سکول میں پڑھتے ہیں یہ دنیا میں سب سے کم سونے والی قوم ہے یہاں ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر دوسرے مرد اور عورت نے چہرے کی سرجری کروائی ہوتی ہے تاکہ وہ خوبصورت لگے ایسا ملک جہاں کہ مرد عورتوں سے بھی زیادہ میک اپ کرتے ہیں اس ملک میں رہنے والے لوگ شادیاں کرنے سے پہلے بلڈ گروپ کیوں چیک کرتے ہیں ریڈ انک اور نمبر فور سے یہ لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں بہت سے انڈین اور پاکستانی لوگ ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے کوریا کا سفر کرتے ہیں اگر آپ بھی کوریا جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی دنیا کور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے ساؤتھ کوریا سی آف جپان چائنا سی اور نوتھ کوریا کا پڑوسی دیس ہے اس کی پاپولیشن پانچ کروڑ گیارہ لاکھ افراد پر مشتمل ہے جبکہ ایریا ایک لاکھ تین سو تری سٹھ سکوئر کلومیٹر ہے کورین زبان یہاں بولی سمجھی جانے والی زبان ہے چھپن فیصد کورین لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے جبکہ ٹوئنٹی سیون پرسن کرسچن بھی یہاں پر عباد ہیں ساؤتھ کوریا نے یہاں ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے وہیں ایسی ایسی رسم و رواج پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے جیسے یہاں لڑکی اور لڑکے شادی سے پہلے ایک دوسرے کا بلڈ گروپ ٹیسٹ کرواتے ہیں مثلا لڑکیاں جن کا بلڈ گروپ اے بی یا اے بی پوزٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ایسے لڑکے کی تلاش میں رہتی ہیں جن کا بلڈ گروپ او ہو جبکہ لڑکے بھی لڑکیوں کے بلڈ گروپ کے شادی سے پہلے جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص قسم کے بلڈ گروپ شادی کامیان بنانے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں جہاں کورین معاشرہ بلڈ گروپ کے بارے میں اتنا کانشیس ہے وہیں یہاں کی عورتیں اور مرد دنیا بھر میں سب سے زیادہ میک اپ کرنے والے سمجھ جاتے ہیں یہاں عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی ہر روز میک اپ کر کے آفس جاتے ہیں اور ان لوگوں پر سب سے خوبصورت دکھنے کا جنون سوار ہے دنیا میں سب سے زیادہ چہرے کی پلاسٹک سرجری بھی یہی لوگ کرواتے ہیں آپ کورین سٹکوں پر چلیں تو آپ کو ہر دوسرا کورین ایسا ملے گا جس نے چہرے کی کوئی نہ کوئی سرجری ضرور کروائی ہوگی ہمارے ہاں جہاں والدین بچوں کو بھرڈے پر کوئی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں لیکن کورین اپنے بچوں کو سالگیرہ پر پلاسٹک سرجری کروانے کا گفٹ دیتے ہیں ویل دوستو کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور یہ بات کورین سب سے زیادہ جانتے ہیں بیس سال کے عرصے میں غربت سے نکل کر امیر ملک بن جانا یہ ایسی ترقی ہے جس نے کسی حد تک جپان چینہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جنہوں نے پچاس سال کے عرصے میں ترقی کی کوریا کے بچے سولہ سولہ گھنٹے سکول میں رہتے ہیں جہاں انہیں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ کورین ٹیچر پوری دنیا میں سب سے زیادہ تنہوہ لینے والی ٹیچر ہیں اور ان کی سیلری پچیس سو ڈالر سے چار ہزار ڈالر تک ہوتی ہے کیونکہ کورین کے لیے یہ زندگی ہی سب کچھ ہے اس لیے یہ بہت کم سوتے ہیں ہمارے ہاں جہاں لوگ کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے سوتے ہیں لیکن کورین صرف پانچ گھنٹے روزانہ سوتے ہیں کورین لوگوں کے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہاں ہر انسان آپ سے ایک سال بڑا ہی ہوگا کیونکہ یوزیلی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک سال بعد ہم فرسٹ برڈے مناتے ہیں لیکن کورین بچہ پیدا ہونے کے فوراں بعد اس کی پہلی سالگیرہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور وہ پیٹ کے اندر ہونے والے دنوں کو بھی ایج ہی کنسیڈر کرتے ہیں ویسے ہے تو یہ لوجک ہمارا معاشرہ جہاں آج بھی ترکی بزیر ہے وہیں کوریا دنیا میں سب سے زیادہ فاس انٹرنیٹ استعمال کرنے والی نیشن ہے یہاں ریسٹوران شاپنگ مالز اور فوڈ ڈلیویر گہرہ کے لیے کرجٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے اور تمام بینکنگ ٹرانسیکشنز آن لائن ہوتی ہیں اور یہ بائی لاہ ہے یہاں سٹریٹ کارنرز پر آپ کو ڈیجٹل کیفیز بنے نظر آئیں گے جہاں جوان لڑکے لڑکیاں آپ کو ای سپورٹس یعنی گیمنگ میں مصروف نظر آئیں گے ہمارے ہاں بچوں کو گیمز سے دور رکھنے کے لیے والدین ڈانٹتے ہیں اور انہیں دور رکھتے ہیں وہیں کورین پیرنٹس سولہ گنٹے سکول میں گزارنے کے بعد بچوں کو گیمز کھینے کے لیے انکرج کرتے نظر آئیں گے آپ کو اسی طرح کورین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تیزی سے ترقی کرتی ہوئی انڈسٹری ہے کورین ڈرامی اور فلم امریکہ یورپ سمیت ایشیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں دوزار بھارہ میں کورین پاپ بینڈ کا رلیز ہونے والا سانگ اوپن گنگم سٹائل آپ تک کا یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سانگ ہے مشہور سیلوڈر کمپنی سامسنگ کو بھی کورین برینڈ ہے اس کے علاوہ کاروں میں ہڈائے کیا کا تعلق بھی کوریا سے ہے اور یہ کورین ٹکنولوجی کا موبول تصبوت ہے دوستو کورینز کھانوں میں بھی دیگر دنیا سے بہت مختلف ہیں اور یہ کئی ایسے جانور زندہ ہی کھا جاتے ہیں جنہیں ہم چھونا بھی پسند نہیں کرتے مثلا آکٹوپس کورینز ایک منٹ میں زندہ آکٹوپس کے کچھ پارٹس علیدہ کر کے فوراں کھا جاتے ہیں اور باقی کو تڑ پتہ پھینک دیتے ہیں کورین سوسائٹی کے ایک نوکھے اسپیکٹس کی بات کریں تو یہ لوگ اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود سپرسٹیشن پر یقین رکھتے ہیں یعنی توہم پرست ہوتے ہیں سرخ سیاہی کو یہ برا حیال کرتے ہیں ہمارے ہاں سکولز میں ٹیچر ریڈ انگ سے پیپر چیک کرتے ہیں اور مارکنگ ہوتی ہے جبکہ کوریا میں اگر کوئی ریڈ انگ سے کسی کا نام لکھ دے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جلد ہی مر جائے گا اس لئے ریڈ انگ یہاں استعمال ہی نہیں ہوتی اسی طرح آپ کسی شاپنگ سینٹر آفس بلڈنگ میں چلے جائیں آپ کو فورت فلور نظر نہیں آئے گا کیونکہ لفظ فور سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں جبکہ فورت فلور وہاں پر آپ کو ایف لکھا نظر آئے گا اسی طرح کورین لوگ کھڑکی میں پنکھے کو لگا کر نہیں سوتے ان کے مطابق پنکھا باڈی ٹیمپریچر کو کم کر کے آپ کی ہارٹ کو فیل کر سکتا ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے اسی تو آن کر لیں گے لیکن پنکھا آن نہیں کرتے کورینز ایک لا آبائدنگ قوم ہے جہاں یہ جھک کر سلام کرتے ہیں اور ٹریفک رولز کو فالو کرتے نظر آئیں گے آپ کو اس کے علاوہ کورینز پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور کوریا میں کبھی بھی کسی بھی وقت شراب حرید کر پی یا بیچی جا سکتی ہے حتیٰ کہ پبلک پلیسز پر بھی یہ لوگ بر برت ہر کورین اپنا رائٹ سمجھتا ہے تائیک وانٹو یہاں کی نیشنل سپورٹس ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی ویڈیو کمنٹس میں اپنی ویڈیو کا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اسلام علیکم